کافیہ تیسری کتاب کافیہ ہے مقاسد کیا ہے اس کتاب کو داخلے درس کرنے کے عبارت درست اعراب کے ساتھ پڑھنا اور وجہ اعراب بیان کرنا طالب علم و عبارت صحیح پڑھنا سیکھ جائے اور اگر پوچھا جائے کہ اس کا اعراب یہ کیوں ہوئے تو وہ اس کی وجہ بھی بتا سکے کہ اس کا اعراب یہ اس وجہ سے ہے فعل ہے تو فلان باب سے ہونے کی وجہ سے اس کے عین کلمے کا اعراب یہ ہو رہا ہے اور اگر اس میں ہے تو پھر وہ اس کا اعراب یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سولہ قسموں میں سے فلان قسم ہے اس کا اعراب یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزوں سے یاد ہو مزارے ہے تو مزارے کے اعراب کی چار قسموں میں سے فلان قسم ہے اس کیلئے اس کا اعراب یہ ہو رہا ہے وجہ اعراب بیان کرنا نمبر دو عربی قوائد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس ترجمہ کرنا یہ تو سالے دوم سے لے کر کے سالے سوم میں آگئے اب تو ترجمے پر قدرت ہو ہی جانی چاہیے دوم کی کتابوں سے ہی طلبہ سے ترجمہ نکلوایا جائے اور جب سوم میں آگئے تو پھر تو ترجمہ ان کو سلیس ہو ہی جانا چاہیے نمبر تین کتاب میں مذکور مسائل نحویہ کی استلاحی تعریفات عربی میں یاد ہونا چاہیے بھئی نحمیر سے استلاحات پڑھتے چلے آ رہے ہیں نحمیر میں پڑھی شرمید میں تو استلاحات کی طرف توجہ ہی نہیں ہو پاتی ہے ترکیب کے چکر میں پڑھ کر گئے لیکن استلاحات پر توجہ بھی ہونی چاہیے اس کے بعد ہدایت ان نحو پڑھ چکے ہیں لہذا کافیہ میں آ کر کے ان نحوی استلاحات کو عربی ہی میں بچوں کو یاد ہونا چاہیے اردو میں نہیں یہ اس پر توجہ دی جائے نمبر چار عبارت اس طرح حل ہونا چاہیے کہ مقتصر اور جامع انداز میں اس کی تشریح کر کے مثال سے وضاحت کی جا سکے طالب علموں اس کی تشریح کرے تشریح کر کے تشفی بخص انداز میں اور مثال سے اس کی وضاحت کر سکے نمبر پانچ کتاب میں موجود مسائل پر ایسی پکڑ ہو کہ معروضی سوالات کا جواب دیا جا سکے وہی معروضی سوالات ابھی بچھلے سبق میں آئے تھے یہ تو ہمارے مقاصد ہیں کافیہ پڑھانے کے اب انہی مقاصد کو سامنے رکھ کر کے ہمیں طریقہ تدریز متعین کرنا ہے اس علوبے تدریز کیا ہونا چاہیے کافیہ پڑھاتے وقت تو استاذ محترم مندرجہ زیل امور کا احتمام فرمائیں نمبر ایک ابتدام علم نحو کی تعریف موضوع غرض غایت مصنف کے حالات کتاب کا تعارف بیان کریں یہ چیزیں تو مقدمے کے تحت آ جائیں گی نمبر دو عبارت لاعلت تعین باری باری کئی طلبہ سے پڑھوائیں نحوی اور صرفی سوالات کریں وجہ اعراب اسی ماں آ جائے گی بالخصوص وجہ اعراب پوچھیں اور عبارت کی ادنا غلطی پر بھی چشم پوچی نہ کریں بلکہ تنبی کریں چشم پوچی ہے یہ چشم ہو گیا جلد بازی میں یہ غلطیہ رہ گئی اس طریقے کے نمبر تین طلبہ سے ترجمہ کرائیں طلبہ سے کہیں ترجمہ کرو آپ خود نہ کرائیں طلبہ سے ترجمہ کرائیں ترجمہ کرتے وقت ہی اشارات کے مشارع لے اور زمائر کے مراجع بیان کرنے کا خود بھی احتمام فرمائیں اور طلبہ کو بھی اس طرح متوجہ کر کے ان کو بھی اس کے احتمام کا پابند بنائیں نمبر چار تشریح میں مذکور مسائل کی صورت مثال سے واضح کریں صورت مسئلہ کیا ہے مسائل کیا ہے اس کو مثال بھی سمجھائیں مسئلے کی عبارت پر تدبیق کریں کہ ہم نے جو اردو عبارت اردو لفظوں میں تشریح کی ہے عبارت میں یہ الفاظ اس طریقے کہیں دیکھئے اس کتاب کا مقصد فن سے مناسبت پیدا کرنی ہے لہذا عبارت رٹوا دا یا یاد کرانا کافی نہیں ہے کافیہ رٹوانے کا معمول پہلے رہا تھا پہلے لوگ کافیہ زبانی رٹوایا کرتے تھے رٹوانے سے یا یاد کرانے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا فن سے مناسبت کرنا ہے بلکہ عبارت پر مسئلے کی تدبیق نہایت اہم ہے تاکہ فن سے مناسبت ہو جائے نمبر پانچ استشحاد کے لیے دیئے گئے نامکمل اشعار مکمل کریں بعض مرتبہ شرف ایک مصرہ دے دیا جاتا ہے کتاب میں تو مکمل دوسرا مصرہ تلاش کریں شروع اشاری ہن نے سب اشعار مکمل کر رکھیں حل لغات شیر کا ترجمہ محل استشحاد کی تعین کر کے اشعار کی نحوی ترکیب کرائیں لغات بتا دیں اس میں جو شیر میں مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی لغات پورے شیر کا ترجمہ یہ ہے اس میں محل استشحاد یعنی علمہ ابن حاج ابن نے یہ شیر یہاں کیوں پیش کیا ہے ہماری مثال شیر کے کس جس سے متعلق ہے محل استشحاد متعین کریں اور آخر میں اشعار کی نحوی ترکیب کرائیں ترکیب کے لئے مسئلہ یہ ہے کافیہ میں بعض لوگ پوری نحوی ترکیب کراتے ہیں پوری نحوی ترکیب کرانے کی ضرورت نہیں آپ شروع میں پندرہ بیس دن تک نحوی ترکیب کرادیں بعد میں طالب علمو خود ہی ترکیب کرنے پر قادر ہو جائے گا پھر کہیں کہیں پوچھ لیں کہ یہاں ترکیب میں اس کو کیا بنائیں گے خاص طور پر اعراب بیان کرتے وقت میں وہ طالب علمو سے پوچھ جائے کہ یہ اعراب آپ کیوں بیان کر رہے ہیں وہ بتائے گا فائل ہے تو پتہ چل گیا کہ اس نے فائل ترکیب میں بنانا ہے مفہول ہے مفہول مطلق ہے کیا ہے نمبر چھے طلبہ کو زبانی تشریح تشریح کی عبارت پر تدبیق اور سبق کے خلاصے پر قادر بنانے کی کوشش کریں طلبہ سے طلبہ کو مقلف کریں کہ طلبہ اس عبارت کی زبانی تشریح کریں کتاب کی چند لائن تین لائن چان لائن کی ایک عبارت پڑھی اور طالب علمو اوپر کو سر اٹھا کر کے اس کی زبانی تشریح بیان کریں مطلب بیان کریں پھر اس تشریح کو عبارت پر منطبق کرائیں کہ تم نے جو مو اٹھا کر کے اوپر کو تشریح بیان کی ہے اب عبارت سے ملاو کہ عبارت میں یہی الفاظ عربی میں ہیں آپ نے عرطوں میں بیان کی ہیں تو تدبیق ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اور پھر اگر کہا جائے کہ یہ جو آپ نے لمبی تقریر کی دس منٹ میں آپ تین میں تین لائن سمجھا پائے آپ اس کا خلاصہ بیان کی مختصر انفاظ میں آپ آدھے منٹ میں ایک منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کیجئے تو یہ استاذ کو کرنا پڑے گا پہلے پہلے تشریح پھر تشریح کی تدبیق پھر اس کا خلاصہ تو آپ کریں گے تو آپ کا طالب علمو بھی اس پر قادر ہو جائے گا یہ اصل عبارت کے اندر ہوتا ہے نمبر ساتھ وقتاں فوقتاں معروضی سوالات تحریری و تقریری ہر دو اعتبار سے حل کرنے کی مشک کرائیں کبھی تقریری طور پر کوئی سوال پیش کر دیں کہ بتائیے صحیح ہے یا غلط کبھی آپ عبارت بیچ میں چھوڑ کر کے اس میں بتائیے کہ یہاں کیا لگے گا اور کبھی آپ تحریری طور پر بھی ان کو سوال دے دیں کہ اس کو حل کرو تو تحریری تقریری ہر دو اعتبار سے مشک کرائیں مقاسد جو اوپر بیان کیے گئے و ان شاء اللہ حل ہو جائیں گے